موسیقی 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 ہو گیا حاضری ہو گیا دو چار فکریں ذکریں بزائی کے اس کے بعد تھوڑا سا مسائب جہاں تک میری آواز مہن سکتا ہے میں اپنے قد سے بڑا فکر آپ کے حوالے کرنے لگا کائنات میں جو انسان اپنے دشمن کی طاقت کو لانت بنا کے اسی کے گلے میں ڈالتے اسے حسین کرتے اللہ اپنے دعوات مردہ باق مردہ باق اللہ اپنے دردہ اللہ اپنے دے لبید یا حسین لبید یا حسین لبید یا حسین لبید یا حسین حسین موجزہ ہے حسین حق ہے حسین تلسم ہے حسین گوافتہ پہ ہدایت ہے جو فقط تلو ہوتا ہے جسے زباد چھو نہ سکے اسے حسین ہے کبانین بنتے ہیں ٹوٹتے ہیں بکھر جاتے ہیں حسین اللہ کا اور توہید کا وہ قانون ہے جو ہمیشہ اٹل تھا اٹل ہے کسی کی جررت مجال نہیں کہ میرے بادشاہ کے نام کی طرف آنکھ اٹھا کریں دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حسین نے اپنے دشمن کو شکست ہی ایسی تھی چاہے یزید کا جتنا بھی بڑا پیروکار کیوں نہ ہو وہ در کے مارے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھتا اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے والد گرامی نے دو مصرے لکھے اور وہ پوری دنیا میں گونجے انہوں نے فرمایا ایک سجدہ حسین نے تھوڑی سی دیر میں ہر دور کے یزید کو گالی بنا دی ہر دور سمجھا کو پہنچا اللہ آپ کا آباد رکھتا زیادہ زائمتیں نہیں دینے حکانا مقصود نہیں ہے مقصد ہے پڑھنا مجھے ایک صاحب نے کہا جی اس مصرے کی سمجھ نہیں آئی ابحام ہے اس مصرے میں میں نے جب کیا ابحام ہے یہ مصرہ کے لیے ہر دور کے یزید کو گالی بنا دی سمجھ میں نہیں آئی میں نے کہا چلو گالی کی دیفینیشن ہی بتا دی اسی گالی ایسی چیز ہے اگر کسی کو دی جائے تو وہ جھگڑتا ہے لڑتا ہے یا لڑ پڑتا ہے تو میں نے کہا تجربہ کر کسی چونک بازار میں کھڑے ہو کے کسی کو یزید کہے کہ دیکھوں میں تھوڑے ہاتھ اٹھیں نرازی اٹھیں اللہ آپ کا آباد رکھتے ہیں میرا بادشاہ انوکھا ترین بادشاہ کائنات کا بلکل منفرد بادشاہ کچھ ہے کتنے ولی آئے وسیع آئے آئیمہ آئے معصومین آئے ان میں علی بھی بار بار آئے محمد بھی بار بار آئے حسن بھی دو مرتبہ حد ہو گئی چودہ میں بھی حسین ایک ہے چودہ میں بھی حسین ایک ہے یہ واحد بادشاہ کائنات جس نے حیثیتیں بدلنے کے علاوہ فطرتیں بدلیں جو آپ تک نہیں بولا فکرہ سنیں فطرتیں بدل کے دکھائی میرے بادشاہ ہم نے کسی کو پہچاننا ہو تو ہم چراغ چلا کے دیکھتے ہیں حسین بجھا کے دیکھتا ہے ہاتھ اٹھا کے بولنا غدین کی سنت میں نے آپ کو تنگ نہیں کرنا گروہ میں آپ کو یہاں بیٹھ جانا بہت بڑی عزت کی بار فطرتیں بدلیں ہم نے کسی کو پہچاننا ہو تو ہم چراغ جلا کے دیکھتے ہیں حسین بجھا کے دیکھتا ہے ہم کسی کو کم تر کہیں تو ہم کہہ دیں یہ تو خاک ہے دشمن نے دریا چھینا حسین نے مٹی کو سجدہ گاں بنایا بہت بڑا مجمع ہے اور فکر ہے کہ بہت بڑا آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں پانی بنیادی ضرورت ہے پانی سے اناج پانی سے سبزہ پانی سے رنگ پانی سے زندگی بھوکہ انسان کچھ دن زندہ رہ دے پانی نہ ملے تو انسان مر جاتا ہے بہت بڑا مجمع فکرہ میں اپنے قد سے بڑا آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں جس کے دل میں اتر گیا اگلے سال تک جاتا ہے پانی زندگی ہے نہ ملے تو انسان مر جاتا ہے کروڑوں سلام علی کے بیتے حسین ابن علی پر جس نے کربلا میں پانی کی ماہیت بدل دی کربلا میں جنہوں نے پانی پیا وہ مر گئے جو پیسے تھے وہ زندہ ہیں پانی پیا وہ مر گئے یہاں دل سے مانو حسین تقریباً ازاداروں کا مجمع ہے میرے سامنے زنگیر زنوں کا کمازنوں کا ماتنیوں کا نوہ خانوں کا اللہ آپ سب پر سلامت رکھیں ازاداری کل بھی زندہ آج بھی زندہ اور کل بھی زندہ رہے گا کیونکہ ازاداری مٹانے والے بھول چکے ہیں ازاداری رواج نہیں جو مٹ جائے گا ازاداری اللہ کا وعدہ ہے بس ایک نظم کیا میں نے بس آپ کے ادھان کی تجار کیا چلیں ہو سکتا ہے آپ قبول کر لیں تو شاید بیرات مل جائے یزید نے مانگی تھی بیت بیت کس سے حسین ابن ارلیس کیا پیغام آیا تھا یزید کہتا ہے جی میرے ہاتھ پہ بیت بادشاہ نے فرمایا وہ جانتا نہیں کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کا مقدر میرے ہاتھ پہ دکھا ہے میں آپ کے ادھان میں دعا کر رہا ہوں مولا آپ کو آباد اشارت دکھیں میں تھکا ہوا آیا تھا لیکن آپ نے تھکن اتار کیا کیا وہ جانتا نہیں کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کا مقدر میرے ہاتھ پہ لکھا کیوں کروں اس کے ہاتھ پہ بھئی کی کروں اس کی حقاتی میرے پاس سب کچھ ہے آپ کے پاس کچھ نہیں بادشاں نے ف release کیا ہے اس کے پاس کہنے والا نے کہا جی تخت کہ اس کے پاس تاج اس کے پاس کہا تھا شاہی میرے پاس سپاہی میرے پاس میرے پاس نیزہ بردار میرے پاس دین انداز میرے پاس آرسمانی نارہ سنائی نہ دیا تو فیک مانگی کوئی نہیں تخت میرے پاس تاج میرے پاس شاہی میرے پاس سپاہی میرے پاس نیزہ بردار میرے پاس تیر انداز میرے پاس خزانوں کا موں کھولنے والے میرے پاس عبروں کے اشارے ماننے والے میرے پاس تاریخ لکھنے والے میرے پاس کلم بیچنے والے میرے پاس زبان بیچنے والے میرے پاس غیرت بیچنے والے میرے پاس وہ اور والے فکریں کی قدر کیجئے گا ادھر وہ گنواتے گنواتے خاموش ہوا ادھر علی کے علی بیٹے کے چہرے پر پنجتن کی غیرت کے سرخ نمدار ہوئی فرمایا اسے پیغام دے دے اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی شرم پھر بھی نہیں آتی مانگ تو حسین سے رہا ہے مانگ تو حسین سے رہا ہے مانگ تو حسین سے رہا ہے کہہ دے اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی مانگ تو وہ بھی حسین سے رہا ہے اسے بتا دے مجھ جیسا ہے اسے جیسے ہی جیسے مولا کی قسم بڑے خوش نصیب ہے کہ ہمارے امام ایسے سر اٹھا کے چل سکے بات کر سکے ہمارے چھ سال کے بچے سے بھی کوئی بیش نہ کر سکے مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں اتنا کرم ہے شہنشانک مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا میں نے بڑا سوچا کہ اس ایک فکرے میں کیا کیا بند ہوگا کلامی امام ہے فرزند مصطفیٰ کا فکرہ ہے ہاں ہاں زبانی امام مجھ جیسا اس جیسے بیعت نہیں کر سکے دعا مانگی مناجات کی بادشاہ کچھ راز کھول دیں اسے ایک فکر میں پتہ نہیں کیا کیا بند ہے ہم ناکس لوگ سے ہیں ہمارا شعور اتنا پختہ نہیں ہے ہماری تخیر میں اتنی پرواز نہیں ہے کہ آپ نے کلام کی تہرائی تک مہنچیں میں ارمانی فرما دے کچھ راز کھول بادشاہ نے کچھ راز کھول خاص طور پر جنوجوان بیٹھے میرا ساتھ دیجئے گا بزرگ دعا بھی کر دیں میرا گھر ہے یہاں پر میں اسمان ہوں مہمان نہیں تو کچھ راز کم لاتے جہاں بھی پھر یہ راز تقسیم کی بڑی دعائیں گے بڑے بڑے بزرگوں نے مجھ دعائیں گے کہنا کیا چاہتا تھا میرا مہمان یہاں مجھ جیسے کا کیا مطلب اس جیسے سے کیا مرار کہنا یہ چاہتے تھے اگر وہ تخت و تاج کے نشے میں بھول گیا ہے تو اسے یاد دلا وہ کون ہے میں کون میں زندگی کا نور ہوں وہ زندگی بتا یہ یہاں پر دعائیں گے کیا بڑی مرمانی ہوگا میں آخری بیٹھے ہوئے محمد ازادار تک دعا دلنے کی کوشش کروں ماشاءاللہ وہ بھی آپ کی حزت کیلئے تاکہ ذکر میں آپ کا نام شامل ہو جائے کہ آپ نے ذکر کی تائیب میں حصہ لیے میں زندگی کا نور ہوں وہ زندگی بتا میں فکرِ انبیاء کا امی ہوں وہ بد دماغ میں زندگی کا نور ہوں وہ زندگی بتا میں فکرِ انبیاء کا امی ہوں وہ بد دماغ میں سمت ہوں نجات کی وہ کفر کا سراغ سورج کے سامنے کبھی چلتا نہیں چلا ایسے دولنا چاہیے آپ مولا آپ کا آبادشانہ تھوڑا ساون سیٹ رکھنا تاکہ میں پڑھ سکوں غلط تھکا ہوا ہے آپ پڑھا تابق کرنا ہے مولا آپ کا آبادشانہ میں زندگی کا نور ہوں شیر میں آپ پڑھے عظیم بھائی دعا کیجئے مولا آپ کے بچوں کی زندگی تراز کریں میں زندگی کا نور ہوں وہ زندگی بتا میں فکرِ انبیاء کا امی ہوں میں سمت ہوں نجات کی وہ کفر کا سراغ سورج کے سامنے کبھی چلتا نہیں چلا بھول گئے دوسر جانتی لا میں کون ہوں فرزند بھو دراب ہوں زہرا کا لال ہوں اس جیسے بے شمار ہے میں بے مشاہ ہوں اسے کہتے ہیں 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 سماعات کا حق تب آ کر آپ جیئے بھائی دعا بھولا آپ کو بھائی دعا بھولا وہ زندگی پہ دا یہ نگاہ ہوتی ہے بے کا ہر بندے میں میں زندگی کا نور ہوں وہ زندگی پہ دا میں فکرِ انبیاء کا امی ہوں وہ بہت دا مات ڈاکٹر زمیر اختر نکوی صاحب جب آتے تھے لہور میں تو یا فرحان بھائی کے گھر یا حسن بھائی کے گھر یا عظیم بھائی کے گھر کبھی کبھی کھانا کھانے کا موقع بھی جاتا تھا ہم جیسے کامیروں لوگ بھی ان کی بازوں بھی بیٹھ جاتے تھے بیت اور حضر مجلس پڑھی وہاں یہ نازم پڑھی اس کے بعد کھانا کھانے آئے تو انہوں نے میرا ماتھا جمعہ مجھے کہا کہ شکرانہ عطا کرنا کہ بادشاہوں نے تمہیں ممبر کی تہذیر کے مطابق لفظ عطا کرتے ہیں اللہ اللہ یہ ذکر ہے مر جانا ہے کچھ مصریں ہیں جنہی پہ ناز ہے کہ یہ بادشاہوں نے مجھے عطا کی ان میں سے ایک مصر آپ کے حوالے کر کے آپ کے چہرے پڑھتا ہوں آپ کتنے تھکے ہو اور کتنے بیدار ہیں جو آپ نے بیدار دیئے میرا دل بڑا ہو گیا مولوکی اس نے دل کرتا ہے دو گھنٹے پڑھتا ہوں مرشاہ اللہ فرزندے بھوتراد ہوں جہرا وکلال اس جیسے بیش شمار جب کوئی تو سمجھ لے گا اللہ سے بیش شمار ہوں مجھ جیسا اس جیسے کی مجھ جیسا اس جیسے کی بھائیت نہیں کرتے مجھ جیسا کیا مطلب ہے اس جیسے سے اس سے بڑا مثلہ میرے پاس نہیں ہے اسے بتا دے وہ کون ہے میں کون اگر وہ تخت اور تاج کے نشے میں چور ہو کے بھول گیا ہے تو وہ کون ہے اور میرا مقام اور منزلت کیا ہے اسے پیغام پہنچا دے وہ کون ہے وہ ریکزار دشت امیہ کی دھون ہے امیہ کی دھون ہے امیہ کی دھون ہے زمیر اخترنق وی شاہ مولا کے قسم بڑا مقام بڑا مرتبہ مولا ان کے درجات میں زیادہ ہوگی ہے ممبر پہ ہاتھ ہے انہوں نے شاہ باش دیو جا اگلے مسلوں پہ فیصلہ ہو جائے وہ ریکزارے میں نے بھی معلوم کہ عدد پہ ساتھ کون کون بابستہ ہے اور کسے لفظوں کی نشست و برخواست کا اور لفظ کا علم ہے سنیئے گا وہ ریکزارے دشت امیہ کی دھون ہے میں وہ ہوں جس کا لقش قدم بھی اصول ہے تمہیں سلام ہے یا امیہ کی قسمت میں سلام آپ جیئے ہیں آپ آب 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 اکلا ہو گیا امام زمانہ آپ کو اپنی حفظ امام میں رکھتے ہیں میں مسدس مکمل کرنے لگا ہوں بیعت پڑھوں گا تو اندازہ ہو جائے گا نعرہ یہاں سے کہاں تک پہنچا اور کہاں تک پہنچایا گیا وہ ریکزارے دشت امیہ کی دھول ہے میں پھر پڑھوں گا اس کی سے وہ ریکزارے دشت امیہ کی دھول ہے میں گوھوں جس کا نقش قدم بھی اصول ہے وہ اور کچھ نہیں ہے اناصر کی بھول ہے اس سے پہنچا لفظ نہیں ہے مولا کی قسم دین نہ دے جا گا تو یہ الفاظ اتھا ہے اللہ افتا آب آدھا شاہد بس بیت سنیئے ہوگی نکلی ہوگی حصہ مل گیا جائے وہ ریکزارے دشت امیہ کی دھول ہے میں سمجھ دعا کی جگہ ستا رہا ہوں وہ ریکزارے دشت امیہ کی دھول ہے میں وہ ہوں جس کا نقش قدم بھی اصول ہے اور کچھ نہیں ہے اناصر کی بھول ہے میں وہ ہوں جس پہ نازا خدا کا رسول ہے آپ سمجھے میں کیا پڑھ رہا ہوں وہ اور کچھ نہیں ہے اناصر کی بھول ہے میں وہ ہوں جس پہ نازا خدا کا رسول ہے اسے پیغام دے دے وہ کس بادشاہ سے بیت کا مطالبہ کر رہا ہے اس کی احسیت کیا ہے جو بیت مانگتا ہے اس کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا بیت کر لے وہ جھک جائے میں بڑا ہو جاؤں وہ جھک جائے میں بڑا ہو جاؤں وہ رہا ہوں جائے میں بڑا ہو جاؤں وہ آپ کے لیکنے وال میں وہ 세ط fame رکھے گردگار ہوں کیسے چکوں گا دوسر نبی کا سلام حضر 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 ح اللہ علیہ السلام بلندہ سلام اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام بولے گزارے تست امیع کی دھولے وہ زرف ہو تو اس مقام امام سمجھ میں آتا ہے میں نے پیچھل دنے مسددس پڑھا ہم حرم کے دوران پتہ نہیں کھانا تک دا کیا آپ کی داد مجبور کرتے تو ہم پڑھتے ہیں اللہ علیہ السلام یہ مسددس میری زہر میں نہیں تھا میں امام شاکرتہ عرب 6 سطروں میں کرا رہا ہوں مرضی آپ کی آپ جیسے بھی سنیں جاک گئے بیدار ہو گئے نعرہ بہت بڑا لگا دیا آپ نے دل خوش ہو گیا دل بڑا ہو گیا مجھے مسددس نہ پڑھ تو دل چھے تو بھی جائے میرا لے ہاں کتنا اچھا مجمع مل گیا تھا اتنے اچھے سننے والے اور میں نے مسددس کیوں نہیں پڑھا توحید کا حمراض حسین ابن علی ہے حمراض سمجھے گا حظیم بھائی اللہ آپ کا آبادہ آپ سنیں گے تو لطفہ ہے توحید کا حمراض حسین ابن علی ہے کس درجہ صرف راز حسین ابن علی ہے خدرت کا جب راز حسین ابن علی ہے اللہ کی آواز مولا کا راز کا مطلب یہ اپنے راز ہے اللہ اکمہ آبادہ شہد ہے توحید کا حمراض حسین ابن علی ہے توحید کا حمراض حسین ابن علی ہے پرحید کا حمراض میں سنے پڑھنا مولا کی قسم کھا بھی کہہ رہا ہوں جس نیت پہ آپ سن رہے ہیں جہاں پہ آپ کے عقیدے ہیں جہاں پہ آپ کی مبدد ہے تقریباً مبدد کے ساتھ میں آسمان پہ آپ چھو رہے ہیں میرا دعویٰ ہے اگر آپ نے قوتاً نارا لگایا تو یہاں سے قبلی گراؤنڈ کی اس مجلس سے اس بارگاہ سے انشاءاللہ نجف کا دروبان تک آپ کی حاضری جائے گی یہ سیزان کا بارگاہ ہے توحید کا ہم راز حسین ابن علی ہے کس درجل سن افراز حسین ابن علی ہے خدرت کا عجب راز حسین ابن علی ہے اللہ کی آواز حسین ابن علی ہے اللہ کی آواز حسین ابن علی ہے اللہ نے یوں آخری تدبیر کو بھیجا جب خود کو بچانا تھا تدبیر کو بھیجا موسیقی 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 اور اس کے خوبی یہ ہے کہ اس میں بارد اکرامی کا ایک مصرہ جو ہے اسے استفادہ کی ہے وہ مصرہ بچے بچے کو یاد ہے میں پہلے نہیں بتاؤں گا وہ مصدس میں آئے گا تو آنکھ پاندازہ ہو جائے گا یہ ذکر ہے یہ میرے سر پہ ہے میں اگر مرتے مرتے شاید مر بھی جاؤں تو قیامت کے دن ہو سکتا ہے یہی ایک مصرہ ایک مصرہ میری آقبت کے لیے پورا ایک مصرہ کافی ہے صدائے کن کا وقار کیا ہے حسین تیری خامشی ہے مشکل ہے لیکن یاد رہ گیا تو بھائی کیلئے دعا نکلے گی صدائے کن کا گوھر نہ کرتے کچھ ربزوں میں دیکھئے وہ اسواد کا خالق ہے الفاظ کا خالق ہے گفتگو کا خالق ہے لفظوں کا خالق ہے میں اکثر سوچتا تھا اس نے کائنات بنانے کے لیے کون کا انتخاب کیا پھر غور کیا تو کربلا کی کاف اور نجف کی نون کون پر نچل ہر بندہ نہیں بولتا اچھ لینے بول پڑے نہیں بولتا مشکل مصدد ہے بس صدائے کن کا وقار کیا ہے اچھے جو میں اپنے سرور کے لیے بھی پڑھ رہا ہوں سدائے کن کا وقار کیا ہے حسین تیری ہی خامشی ہے عبادتوں کا نکھار کیا ہے حسین تیری ہی آگے ہی ہے آگے ہی حسین کی کون پہنچے یہاں تک سدائے کن کا وقار کیا ہے بس کرم کر دینا جو پچھلے نشائے دار کا مقراب سدائے کن کا وقار کیا ہے حسین تیری ہی خامشی ہے عبادتوں کا نکھار کیا ہے حسین تیری ہی آگے ہی ہے خدای کا افتخار کیا ہے حسین تیری ہی زندگی ہے خدای کا افتخار کیا ہے میں پرواز کر کے پڑھوں شاید حق ادا ہو سکے مجھنے کا ورنہ شاید ایسے حق ادا نہ ہو خدای کا افتخار کیا ہے حسین تیری ہی زندگی ہے غرور پروورتکار کیا ہے حسین تیری ہی آگے پروورتکار کا غرور کیا ہے ملتقی ہے حسین کے علاوہ کوئی کھڑا ہو کے مجھے بتا دے کہ اس کے علاوہ کوئی غرور بنتا ہے تو میں مولا کی قسم کل سے مجھے ممبر پر آنے کی تازہ دینا ہو پھر سوریے صدای کن کا وقار کیا ہے میں نے کبھی ریائیتی الفاظ نہیں لکھے چھوٹے لفظوں سے داد دینے کی کوشش نہیں کی میں نے والد گرامی کا پہلی مرتبہ مصرہ استعمال کرنے کی کوشش کی ہے جررت کی ہے جسارت کی ہے وہ بڑے لوگ دون پہلا ہام ہوتارتے تھے پتہ نہیں میں کہا ہاں تک کامیاب ہوا یہ آپ کی داد مجھے بتائیں صدای کن کا وقار کیا ہے حسین تیری ہی خامشی ہے خدای کا افتخار کیا ہے حسین تیری ہی زندگی ہے غرور پروردگار کیا ہے حسین تیری ہی بندگی ہے حسین ادرا کو آگئی کی ہر ایک منزل سے معورہ ہے کسی کلندر نے کیا کہا تھا نہ پوچھ میرا حسین کیا کسی 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 کس مولا کی تشک اسے بتا دے میں کون ہوں میں غازہ اے وقار روخے کردگار ہوں کیسے چھکوں گا دوش نبی کا وہ بھول گیا ہے وہ بھول گیا ہے کہ میں کون ہوں وہ دشمانِ بشر ہے بشر کی بقا ہوں میں تھا کہہ تو چھوڑ دیتا آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتا میں تو صرف آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کے خیرات ہی مان سکتا ہوں وہ دشمانِ بشر ہے بشر کی بقا ہوں میں بوجہلِ وقت ہے وہ ردخِ مصطفیٰ میں وہ دشمانِ بشر ہے بشر کی بقا ہوں میں بشر ہے چنیئے مولا آپ کو آباد رکھے ہو سکتا ہے کسی کے دل میں نقش ہو گیا تو میرے حق میں دعا ہوتی نہیں وہ دشمانِ بشر ہے بشر کی بقا ہوں میں وہ جہلِ وقت ہے وہ رخِ مصطفیٰ ہوں میں میں دو مصرے پڑھنا ہوں دل پہ لکھیرہ مولا کا وقت وہ جہل وقت ہے رخی مصطفیٰوں میں اس کا میرا مقابلہ ہی ہے وہ مرض لا علاج ہے مولا کی قسم دل خندہ ہو گیا دشمان بشار ہے بشار کی بقاہ ہونا مصرہ میں آپ پڑھنا ہوں وہ دشمان بشار ہے بشار کی بقاہ ہونا وہ جہل وقت ہے وہ رخ مصطفیٰ ہوں مرض لا علاج موجز نماغ ہوں وہ ہوت بڑا مجمع ہے مصرہ اللہ کرے آپ تک پہنچ جائے مولا کی قسم اس سے بڑا فکرہ مصرہ اس وقت میرے کشکول ادراک میں نہیں ہے جو میں آپ کے حوالے کرنے لگا اللہ ابلیس سے یہ اللہ کرے آپ سمجھیں جوڑے ہوئے ہاتھ و جتا ہوئے وہ جہل وقت ہے وہ رخ مصطفیٰ ہوں ہے وہ مرض لا علاج ہے موجز نماغ ہوں ہے اسے بتا دے اسے بڑا فکر کوئی نہیں ابلیس سے آسر ہے وہ دلیلِ خدا ہوں ہے جو لوگ حیرت میں پڑ گئے اگر میں حیرانی نہ توڑوں اگلے مشروع میں تو باب علم کا بھکاری ہی نہیں ابلیس سے آسر ہے وہ دلیلِ خدا ہوں ہے ابلیس سے آسر ہے وہ دلیلِ خدا ہوں ہے سر پھئیے دلیلِ خدا ہوں ہے دلیلِ خدا ہوں ہے میں ہوں وسول دیل جہاں کو بتا دیا میرے لئے رسول یا سجدہ برحالی نفیق یاوزے 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 مجلسہ حسین مجلسہ حسین مجلسہ حسین حیث 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 موسیقی 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 لیکن آج کا پرسہ بلکل الگ ہے یکمزلے کے اب تک زاکرہ کو کہتا رہا ہے سرما کے نہ رونا ہو سکتا ہے کہیں کسی کے پہلوں میں سجاد بیٹھا سکتا ہے جس کے متعلق سارا سال کہا جاتا ہے کہ جہاں بھی حسین کی ملکس ہو سب سے پہلے بیمار کربلا آتے ہیں آج جنازہ اسی کا ہے میں نہیں بتا سکتا کہ کون کون جنازے میں آئے مرین علیس نے چھ ستروں میں کلمت ہو رہا منظر کیا تھا امام سے جنگ کرلیں چاروں طرف تیروں کی بارش ہو ہیں اور حسین حملہ کرلیں تیر لگ رہے ہیں دلوار چل رہے ہیں نیزے لگ رہے ہیں دلوار چل رہے ہیں لگ رہے ہیں آپ سمجھ جائیں کیا پھر پتھر آ رہے ہیں حسین لڑ رہے ہیں زخموں سے چھوڑ ہیں حسین لڑ رہے ہیں پیاسے ہیں جنگ میں مسئول ہیں لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک چکے پھر بھی لڑھے بس ایک مقام ایسا ہے جہاں زمین و آسمان دونوں رزت اب مجھے نہیں پتا کہ وہ ظلم کون سا ہوا میں بتاتا بھی نہیں ہوں سعداد بیٹھے میں اتنا ڈر کے پڑھتا ہوں کہ آپ کے سوچ ہوگی میں نرم مسائے پڑھنے کا آتی ہوں میں نے سخت فکریں کبھی نہیں پڑھیں یہاں امیر انیس نے کلم بند کیا ہوں ان فکروں کو جو پروردگار نے امام حسین سے کھائی فرماتے ہیں کہ عرش سے آواز آئی وعد سبھی نبھا چکے یار کیا خدا کی قسم اتنی کوئی برکت ہے فرش عذاب میں محمد علی مولا تیرے بھائیوں مسلامت رکھیں سر خاندان آباد خلوص و تج سبی ازام وعدیں یہ آسمان سے آواز ہے آسمان سے دو آوازیں ایک ساتھ آئیتی ہیں ایک آسمان سے ایک زمین جان بتاتا وعدیں سبھی نبھا چکے ہر بندے بھی واجبے دیکھیں مجھے میں مسائے کی حرمت کا بڑا کائے مسائے کی حرمت کا میں انتہاری کائے آجے 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 اس میں مسائے کی حرمت کا بڑا کائے موڑا کائے موڑا کائے موڑا کائے موڑا کائے بس ہے حسین بس موڑا کائے موڑا کائے موڑا کائے بس ہے حسین بس لاش کائے لاشوں پہ لاشیں لا چکے موڑا کائے موڑا کائے نباس balancing حسین بس بس ہے حسین بس موڑا کائے بس ہے تیروں پہ تیر کھا حسین بس حسین بس پتھر پھگل جاتا ہے آپ کو شکے حسین بس ہے بس آئے حسین بس ہم تم کو آزما چکے ہیں بس آئے حسین بس رونے کا فکر آگے آب آج کے لگا رہا ہے سر کو جھکا جو خنجرے بیداد کے لیے کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے کبھی نہ رو ہو یار اپنے غم میں تمہیں مولا کبھی نہ رو رائے حقی یہی ہے جیسے آپ رو پڑے ہیں میں نے ابھی کربلا گام شاہ چار فکریں پڑے امبل سے آخر وہ ماتم ہوا کہ میں نے اپنی روح کام اٹھی اور میں نے پہلی بار یہ فکریں پڑے میں نے کہا پتہ نہیں مسلمانوں کو کیا دشمنی تھی علی سے جس کا نام بھی علی تھا اور امت نے بہت مارا اسے آج کی رات سوچتے لکھو نا شام کے خیدی کا جنازہ برامت ہونا ہے مرضی تمہاری اپنی ہے میں نے جب کبھی نہیں کیا نہ منتیں کی ہیں نہ مسائے میں منتیں ہوتی ہیں جس کا دل بن جائے جتنے بھی علی تھے اس گھر میں امت نے بڑا مارا علی کو مسجد میں تب قاتل کیا جب بیٹیاں شہری کے برپر سمیٹ رہتے ہیں تیری مرضی ہے مجھ نہیں پتا ایک عید پہ علی قاتل ہوا وہ جو کوفہ میں دوسرا قاتل ہوا وہ بھی علی تھا وہ بھی علی تھا مجھے منبر کی قسم بولا کی قسم کو دشمنی اتنی تھی علی سے ظالموں نے بے دردی سے مارا حب علی کو مجھے غازی کی قسم میں جب یہ فکریں پڑتا میں یہ روح کام چاہتی ہے امام زمانہ علیہ الصلاة والسلام مجھے حمد میں تمہیں پڑھ کر سناو پہلے علی کو مسجد میں مسلح پہ قاتل کیا یہ جڑے ہوئے ہاتھ ہیں اور اس تلوار سے قاتل کیا جسے زہر میں پہلے بچھایا گیا تھا اب تری مرضی رو یا نہ رو دوسرے علی کو دار الامارہ کی چھت پہ قاتل کر کے زمین پہ اس انداز سے پھیکا نہ کفن دیا نہ غسل دیا منبر کی قسم پاروں میں رسیاں ڈال کے کبھی کوفہ کے اس بازار کبھی کوفہ کے اس بازار تری مرضی ہے مجھے نہیں پتا کون کتنا روئے گا سکھیں فکریں پڑھنے سے پہلے مجھے موت بھی آ جائے تو شاید حق پہ دانا ہو یہ فکرہ میرا ذرا قول سے سنیے گا اس کے بعد پتہ نہیں کتنا روئیں گے جس علی سے جتنا ڈال تھا اسے اتنا امت نے مارا مردوں میں سب سے زیادہ باز کو مارا امت نے مردوں میں سب سے زیادہ عباس کو مارا عورتوں میں سب سے زیادہ علی کی بیٹی کو مارا اپنے بندے ساتھ شکا ہے جسے ماں سنایا ہو وہ جس کا ہاتھ ماں تن میں لہنا اٹھا ہو یہ دونوں بہر بھائیوں کو امت نے بڑی بے تبتی سے مارا عباس کے ہاتھ کلم کر کے مارا زینب کے ہاتھ بات میں مارا ہم سید ہے مرمجہ یہ پڑتے ہو بھائی کے شہر میں مارا ہو دہن کے چھتین شہر بہت پر بازار ایک سو چوالیس پلیا بے سواتھاسی مور ہوسلا ہوسلا یہ نہیں پڑھ سکتا مجھ میں ہوسلا نہیں ہے تیری زندگی ہو گیٹا امام زبانہ تمہیں سلامت رکھے اگر تحملیت کی براندگی نہ ہوتی میں دو عزمال اگلے پڑھتا ہوں پھر آپ کی پرداشت نہیں مولا کی قسم جیسے آپ باتم کر رہے ہیں اچھا زندے میں دو مسیبتیں پڑھتا ہوں میں دو مسیبتیں اس کی پڑھتا ہوں جس کا مقتل سونہ سو میل ہے نہیں تو سمجھا ہی نہیں ملکل نہیں سمجھے ہو یہ جو کربلا ہے کربلا جسے آپ کہتے ہیں یہ علی کے بیتوں کا کبرستان ہے اور یہ وہ کبرستان ہے جو دو پیر میں بھر گیا یہ جو کربلا سے شام کا رستہ ہے یہ سجاد کی مقتل ہے میں تو نہیں سمجھا ہوں سامستے لو میں فکرہ پڑھتا ہوں پتنی آگے پڑھنے بھی تو یا نہ پڑھنے تو مجھے نہیں معلوم کون کتنا آپ کے حالتیں غیر ہو گئی ہیں بھائی کا ماتم میں نے دیکھا بھائی کا ماتم دیکھا اس بھائی کو دیکھیں میں کیا پڑھوں اور آپ کیا سنیں گے سولہ سو میل ریاض رکتو وال صاحب کے مولا درجات میں اضافہ فرمے فرمائے مازی روڈ پہ انہوں نے فکرہ پڑھا میں نے ان کے بعد پڑھنا تھا میں گھر تک روتایا فکرے پہ انہوں نے کہا اتنا اجڑ گیا تھا سجاد جب کنفہ کے بازار میں کھپیوں کو لے کے پہنچا پتھوں کی بارش تیز ہوئی ایک سپاہی نے کچھ لوگوں میں بنایا پیدا تم کوفے کے نہیں لگتے انہوں نے کہا ہم نوانی سے بگنے لگنے پہ ہم ساتھ مانے شہر سے آئے ہیں سپاہی کہتا تم کیوں مائے ہو یہ تو ہو جائے ہیں تم خاتلے دے دے ہم نے بہاں لے آدے تم مرضی سے مار لے تو میں بسم اللہ گرہ بنا رہو سکے وہ ساتھ جگہ ہے یہ زیتر کی قسم ہے میں پہلی مسیمنٹ پہ رہا ہوں میں نہیں پڑھتا میں نہیں پڑھتا نور فرمہ بازار میں نہیں پڑھتا اپنے زیاد کی پیشی میں نہیں پڑھتا اس کلام کی چوکی ہے میں نہیں پڑھتا سنگریزوں کے رستے میں نہیں پڑھتا میری ضرورتی نہیں ہے یہ جوے ہویا دے کی فکرہ پڑھتا ہوں امام نے جسے روے رو کے بیان کیا کہ لڑا مشکل وقت تھا جب شام کے بازار میں چاروں طرف سے پتھروں کی بارش تیز ہوئی میری پتھیاں میرے بائے بائے تھیں میرے ہاتھوں میں ہنکڑیاں تھی پاہ میں بیڑیاں کمر میں لنگر گلے میں خواہدار داغ تیری چھنا تو سوئے اچانک پتھروں کی بارش میں میری چار سار کی بہن نے میرا سجاد میں ہاتھ ڈالا جوے بیٹین مہن میں تری ناس منگہن سجاد میں ایک منت کرنے آئی ہو کہے بیٹا کیا کہنا ہے سجاد بھائی ہے شیمر سے کہے تمہاں چوڑا رہنا ہے مگر تانہ نہ دے شکیرہ کے کہتا ہے سجاد تری غربت کی نسان زالیں جے پیمارے کے کہتا ہے پاسکو پاہے زازی بھائی ہے جیگر گر میں اگر اس پاس ہمتے لکتا ہے کتے ہوئے لگو سے اگر زادی ہر شکلہ ہر شکلہ ہر شکلہ ہر شکلہ ہر شکلہ ہر شکلہ مولا کا راستہ تو یہ فکرہ اور پڑھنے کی شکلہ آخری ایک فکرہ شہادت میں پڑھتا ہے مرام کی چندی لئے کیجئے میں مولا کا راستہ دے شہاد کے بعد یہ دھالتا دے تو تھاگ گیا وہ بے شکر جائے ہنت کرو تو تھاگ گیا وہ بے شکر جائے لیکن آپ جو نمسائی پہلوں اس دو ران میں ہنت کر رہوں تو منی تھاگے تو منی تھاگے سب سے زیادہ کھاگ گیا تھا سجاد پہل مرضی ہے اب مجھے کیا معلوم انہیں کیا پڑھنا ہے انہیں کیسے پاکن کرنا ہے میں سید ہوں ادھا اوہر کے پڑھنے والا آدمی ہوں دعا کرو امریکنہ بلے مجموع میں کہہ رہا رہا دعا کرو یہ چھکنا پڑھتے پڑھتے موت آجائے تاکنہ پڑھنا سبو اس سے بڑی بہت کوئی نہیں نمبر کی قسم خیمے جرگہ سجاد نہیں بیلا ہر کڑیاں پہنی سجاد نہیں بیلا تیرا دلو ہے تا دلگ تو سن لے مجھے ناسی کی قسم کنفہ کے بازار میں سجاد نہیں بیلا تناشائیوں کے حجوم میں سجاد نہیں بیلا شام کے بازار میں سجاد نہیں بیلا پتھروں کی بارش سجاد نہیں بیلا بندرہ آزانے بازار کا حجوم انی کی بے کے بلیر چادر کے بندرہ آزانے بابو صاحب دکھنی نہیں سجاد نہیں بیلا آہ بتاؤں بولا تو بولا کب یزین کا دربار پانچ لاکھ تماشائی علی کی بیٹیہ مٹی پہ ظالم دخت پہ میں مردہ بنا پڑتا مجھے غازی کی قسم دخت کی دیسری سیڑی پہ ایک دست ہے دست میں خریب کا سر ہے ظالم کے ہاتھ میں دانتے والی چھڑی ہو یہ حسین کے لبوں پہ مارتا ہے سجاد نہیں بیلا نہیں نہیں عوصلہ کیجئے سجاد نہیں بیلا ایک لبا میں دھوم دست میں پڑا یہ فکرہ پہنچ گیا تو مسلم پہ لے گا سجاد نہیں بیلا ساتھ دھندے گزر گئے دیشی جانی نہیں سجاد نہیں بیلا مجھے غازی کی پسان بولا تو بولا کب تب یزید میں دعا دعا جلوکت میں شایوں میں دعا کنی ہے انکی بل دعا ہے دعا کنی ہے انکی ہے ہے ہوسرا یہاں ہوسرا ایک لبے ہوسرا ہوسرا بیٹا ہوسرا میں نے کہا تو دو سکریں پڑھتے ہیں ایک پڑھ لیا ایک اور پڑھتے ہیں اس کے آگے نہیں پڑھو شہادت کہو گے تو پڑھوں گا مجھے بچے میرے یاب کریں اپنے نوجوان بیٹھے ہو شہادت وہ نہیں ہے جو پیچھان میں ہجر کو زہر سے ہوئی ہے آہ تجھے بتاؤں مقتل کہاں کہاں ہے شکاں بہت بڑا مطمو میرے سامنے یہاں علی مجھے ہمت نے مجھنا پڑھ سکتا ہے میں نہیں پڑھتا آگے ناما کوئی مر جائے گا ابھی میں در گئے ہوں مولا کی قسم چاہتا تو یہ ہم آدم کی آواز دیتا ہوں جان کے روکے ہوں کیا کہ تری دعائے قبول ہو جائیں شہر اٹھا جنہوں نے گھروں تک رونا ہے پھکرا سنیں میں نہیں پڑھتا کتنی دیر کا مرمار تھا میں نہیں پڑھتا بہتر گھنڈے میں کیا ہوا میں نہیں پڑھتا کتنی دیر مدون شتران کھیندہ رہا کتنی دیر سکینہ چپر میں کھڑی رہی میں نہیں پڑھتا کتنا تھا کہ حسین کی بیوٹی میں نہیں پڑھتا شام کا زندان میں نہیں پڑھتا کتنی دیر مدون شام میں رہا میں یہ ایک فکرہ پڑھ رہا ہوں سال کے بعد بیتا باپ کی قابل پہا بردلا آکے سجاد نے ہاتھ رکھا کتنے حسین پہ بابا میرے دیر مدون شام میں میرے دیر مدون شام میں آپ کی قبضا آپ کی قبضا آپ کی قبضا میں تیری گئے پڑھیں بابا میں نہیں پڑھیں بابا بابا جندال میں علیکی بابا شکینا جندال میں تب تابود بادشاہ کا اٹھائیں گے تاکہ پتہ چلے جلازہ آیا ہاں ٹھوڑا گابو رکھو ایک لما سانس ہو پڑھنے کے لئے ہمت جمع کر رہا پڑھ دو پڑھ دو ملید بنا پر ملک مرون نے پچیس ہوا محرام پچانویں ہجلی اسے زہر دیا جس کا جگر شام کھا گیا تھا تو نہ روئے سکے بسا چکائے خیرہات مانگے میں نے پڑھنا نہیں تھا لیکن جو قبولیا تھے اسے دیکھ کے پڑھ لو زہر ملا میں نے کہا انہا اللہ قبول گا نہیں 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 ہم نے روٹے گا زہر ملا امام سجاد کو جسے زہر ملے وہ طرفتا ہے کبھی دائیں طرفتے ہیں کبھی پائیں طرفتے ہیں امام باکر قریب آئے میں نے پانی دوں آوازیں نہیں باکر میں پیاسے کا پیتا ہوں نہیں باکر میں پیاسے کا پیتا ہوں بابا بیار ہو امام باکر باکر زہر نے اثر کیا آنکھیں پانک ہوئیں میں پیسے پڑھنا بھی سید ہو مجھے لازی اپاس کے آنان کی دسان میں میں نہیں پڑھتا اتنے کتھان باکر نہ بگلے جنازہ اٹھا اچھا نا چار سال کی بیٹی ہے میرے امام کی تو دور کی آئی میرے بابا کو نہ لے جاؤ میرے بابا کو نہ لے جاؤ باکر نے بہن کو سینے سے لگایا امام کا جنازہ کام دیا آمازیں باکر اپنی اپنی بہنوں کا مدتا ہے یہ تیبن ہے وہ تیبن دوسرہ جنازہ کام دیا امام اللہ راہ لائم لائم باکر نے شکا ایسے پڑھا 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 موسیقی